السلام علیکم بچوں امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم پچھلے ٹاپک میں پولینومیال ڈسکس کر رہے تھے آج ہم کلاس 8 کی ماتھمیٹکس کے چپٹر نمبر 5 میں پولینومیال سے ریلیٹڈ مزید ٹاپکس پڑھیں گے اس چپٹر کے مین ٹاپکس یہ ہیں نمبر 1 ایکسرسائز 5.1 نمبر 2 آپریشنز آن پولینومیال آئیے اب ہم اپنے پہلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں ایکسرسائز 5.1 سمجھنے کے لیے ایک ویڈیو کی مدد لیتے ہیں آئیے اب تک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس سے ریلیٹڈ ایکسرسائز کے کچھ سوال بھی سالف کر لیتے ہیں سکرین میں آپ کے سامنے دو ایکسپریشنز لکھی نظر آ رہی ہیں کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ان ایکسپریشنز میں کانسٹنٹس کیا ہیں پہلی ایکسپریشن ہے 5y پلس 2x دوسری ایکسپریشن ہے 7y سکیر مائنس 8 جی تو پہلی ایکسپریشن اس میں کوئی کانسٹنٹ نظر نہیں آ رہا اس کی کیا ویلیو ہوگی کانسٹنٹ کی اس کی ویلیو زیرو ہونی چاہیے کیونکہ اس میں کوئی کانسٹنٹ نہیں ہے تو زیرو اس کا کانسٹنٹ بنے گا کیونکہ زیرو کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اس لیے ہم پلس زیرو لکھنا ضرور نہیں سمجھتے لہذا یہ 5y پلس 2x لکھی ہوئی ہے دوسری ایکسپریشن میں کانسٹنٹ آپ کا کیا کہا آپ نے جی ہاں مائنس 8 آئیے اب ایک دوسرا سوال دیکھتے ہیں سکرین میں آپ کے سامنے ایک ایکسپریشن نکھی آ رہی ہے 7y²-2y±3 ایکسپریشن کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس ایکسپریشن میں ویریابلز کیا ہیں جی درست کہا اس ایکسپریشن میں وائی ویریابل ہے آئیے اب ایک تیسرا سوال کرتے ہیں سکرین پر اس وقت آپ کے سامنے ایک ایکسپریشن لکھی ہے جو کہ ax²-bx-c-y-y-0 اس ایکسپریشن میں لیٹرلز کیا کیا ہیں اس ایکسپریشن میں لیٹرلز a, b اور c ہیں آئیے اب ایک اور سوال کرتے ہیں سکرین پر آپ کے سامنے کچھ ایکسپریشن اور آپ کو یہ جاننا ہے کہ آیا یہ ایکسپریشن پولینومیل ہیں بھی کہ نہیں ہیں آپ کا پہلی ایکسپریشن کے بارے میں کیا خیال ہے x over y² plus 1 minus y² over x یہ ایکسپریشن پولینومیل نہیں ہے کیونکہ اس میں ویریابل وائی کی پاور minus 2 ہے کیونکہ وہ ڈینومینیٹر میں ہے اور ویریابل x کی پاور minus 1 ہے کیونکہ y² over x میں x کی پاور minus 1 ہے کیونکہ ویریابل کی پاور نیگٹیب میں ہے اس وجہ سے یہ ایکسپریشن پولینومیل نہیں ہے آئیے دوسری ایکسپریشن کی طرف چلتے ہیں x raised to power 4 plus x raised to power 2 plus 5x plus 1 over 2 یہ ایک پولینومیل ایکسپریشن ہے گو کہ اس میں 1 over 2 ایک fractional term ہے لیکن 1 over 2 ایک constant ہے اور 2 کی پاور minus 1 ہونے سے اس کے پولینومیل ہونے پر کوئی اثر نہیں پڑتا کیونکہ 1 over 2 یا 2 raised to power minus 1 ایک constant ہے آئیے اب ہم ایک اور سوال کی طرف بڑھتے ہیں سکرین پر اس وقت آپ کے سامنے کچھ پولینومیل دکھائی دے رہے ہیں کیا آپ بتا سکتے ہیں ان پولینومیل کی ڈگری کیا ہے پہلے پولینومیل یعنی x square plus x اس کی ڈگری جی ہاں اس کی ڈگری 2 ہے اور دوسرا پولینومیل یعنی x raised to power 2 into y raised to power 2 plus x cube plus y square minus 1 اس کی ڈگری کیا ہے کیا کہاں اس کی ڈگری 3 ہے جی نہیں اس کی ڈگری 4 ہے کیونکہ اس میں جو سب سے بڑی ڈگری والی ٹرم ہے وہ x raised to power 2 multiplied with y raised to power 2 ہے کیونکہ پولینومیل کے اندر ٹرم کی ڈگری اس کے individual variables کی exponent کی addition کے بعد calculate ہوتی ہے therefore x raised to power 2 into y raised to power 2 سب سے بڑی ڈگری والی ٹرم ہے جس کی ڈگری 4 ہے آئیے اب ایک اور سوال کرتے ہیں سکرین پر آپ کے سامنے کچھ پولینومیل دیئے گئے ہیں اور آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ کس قسم کے پولینومیل ہیں یعنی کیا یہ linear ہیں quadratic ہیں cubic ہیں یا by quadratic ہیں سب سے پہلے پہلی polynomial expression کو دیکھتے ہیں y raised to power 2 minus y جی ہاں اس کے ڈگری جو سب سے بڑی ڈگری ہے وہ 2 ہے اور اسی وجہ سے یہ quadratic polynomial ہے دوسری polynomial expression x plus y اس کے بارے میں کیا خیال ہے جی اس کی ڈگری individual terms کی کیونکہ 1 ہے یعنی x ڈگری بھی 1 ہے اور y ڈگری بھی 1 ہے لہٰذا یہ ایک linear polynomial ہے کیونکہ اس کی تمام terms کی ڈگری is 1 ہے آئیے تیسرے سوال کی طرف move کرتے ہیں جی یہاں پہ x raised to power 3 plus x raised to power 2 minus 2 polynomial expression میں سب سے بری ڈگری کیونکہ 3 ہے اسی وجہ سے یہ ایک cubic polynomial ہے اور چوتھے polynomial میں x raised to power 4 plus x raised to power 3 plus x raised to power 2 کے اندر سب سے بری ڈگری 4 ہے لہذا یہ بائی quadratic polynomial امید ہے کہ آپ کو اس ایکسرسائز کی اچھی طرح سے سمجھ آگئی ہوگی اب ہم اپنے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں ہمارا اگلہ ٹاپک ہے operations on polynomial تو چلیے اس ٹاپک کو بہتر طریقے سے سمجھ نے کے لیے ہم ایک ویڈیو دیکھتے ہوں ہم پولینومیلز کے اوپر کچھ operations کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم addition operation کی بات کرتے ہیں اگر ہم دو polynomials کو پی آف ایکس اور کیو آف ایکس کے ذریعے represent کریں تو ان دونوں polynomials کی addition کو ہم پی آف ایکس پلس کیو آف ایکس کے ذریعے represent کر سکتے ہیں ان دونوں پولینومیلز کو ایڈ کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ان دونوں پولینومیلز کو descending یا ascending order میں لکھنا پڑے گا اس کے علاوہ like terms کو column کی شکل میں ایک دوسرے کے نیچے لکھنا پڑے گا اور بعد میں ہم like terms کے coefficients کو add کر لیں جس کے بعد ہمیں resultant polynomial p of x plus q of x مل جائے آئیے اب ایک example کی مدد سے addition of polynomials کو سمجھتے ہیں سکرین پر ہمارے سامنے 3 polynomials لکھے ہوئے ہیں ہم ان 3 polynomials کو ایک ایک کر کے descending order میں لکھتے ہیں پہلا polynomial 3x cube plus 5x square minus 4x لکھا جائے گا دوسرا polynomial x cube plus 3x square minus 6 لکھا جائے گا اور تیسرا polynomial minus x square minus x plus 6 لکھا جائے گا لکھتے ہوئے آپ غور سے دیکھئے کہ like terms ہمیشہ یعنی 3x cube x cube لکھا گیا 5x square 3x square minus x square لکھا گیا addition کے لیے اب ہم ان تمام terms coefficients کو add کریں like terms coefficients کو جب add کرتے ہیں تو 3x cube plus x cube مل کر 4x cube بنائیں 5x square plus 3x square minus x square 7x square بنائیں minus 4x minus x minus 5x بنائیں اور minus 6 اور plus 6 cancel ہو جائیں اور constant کی value 0 ہو لہذا final polynomial 4x cube plus 7x square minus 5x بنائیں گا ایک animation کے ذریعے polynomial addition کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے آپ کے سامنے ایک polynomial لکھا ہوا ہے 1 plus 2 x plus 3 x square addition کے لیے اس polynomial کو ascending یا descending order میں لکھیں گے چلیں اس polynomial کو ہم descending order میں لکھتے ہیں لہذا یہ لکھا جائے 3x square plus 2x plus 1 دوسرا polynomial 3x minus 4 minus 2x square ہے descending order میں یہ لکھا جائے گا minus 2x raised to 2 plus 3x minus 4 4 3 polynomial x square minus 5x plus 4 ہے descending order میں لکھا جائے x square minus 5x اور plus 4 addition کے لیے ہم like terms کو یعنی ایک جیسی terms کو add up کریں گے ایسا کرتے ہوئے سب سے پہلے x to power 2 کی column 3x square minus 2x square add کرنے کے بعد ہمارے پاس x square آئے گا اور اس x square کو ہم تیسری row میں x square میں add کریں گے تو اس کا result 2x square آئے گا دوسرے column میں 2x plus 3x کرنے کے بعد 5x آتا ہے اور اس 5x کو تیسری row میں minus 5x کے ساتھ جمع کرنے کے بعد ہمارے پاس آنسر صفر یعنی 0 آئے گا اور تیسری column میں 1 کو minus 4 کے ساتھ add کرنے کے بعد ہمارا آنسر minus 3 آئے گا جسے third row میں plus 4 کے ساتھ add کرنے کے بعد ہمارا آنسر plus 1 آئے گا لہٰذا resultant polynomial 2x square plus 0 نہیں ہم اس polynomial کو 2x square plus 1 بھی لکھ سکتے ہیں آئیے اب دوسری مثال دیکھتے ہیں ہمارا پہلا polynomial descending order میں جب لکھا جائے گا a raised to power 3 plus b raised to power 3 minus 2 into a raised to power 2 into d ہو گا اسی طرح دوسرا polynomial descending order میں جب لکھا جائے گا تو 4 multiplied with a raised to power 3 plus 6 into a raised to power 2 into b plus 2 into a into b raised to power 2 ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ like terms like terms کے نیچے ہی لکھ جاری ہیں یعنی a raised to power 3 کے نیچے 4 into a raised to power 3 لکھا کیونکہ دوسرے polynomial میں b raised to power 3 کی کوئی term موجود ہی نہیں تھی اسی طرح 2 into a raised to power 2 into b کے نیچے ہم نے plus 6 a raised to power 2 into b لکھا ہے اسی طرح 2 into a into b raised to power 2 کے اوپر کوئی term نہیں لکھی ہوئی کیونکہ second polynomial میں ہی یہ term appear ہو رہی ہے اب تیسری polynomial کے طرف چلتے ہیں جو کہ 2 into b raised to power 3 minus 5 into a raised to power 3 minus 4 into a square into b ہے descending order میں اور likewise terms کے نیچے اسے لکھتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس صورتحال کچھ گیا ہے b cube کے نیچے 2 into b raised to power 3 لکھا گیا ہے اور third column میں ہمارے پاس 4 into a raised to power 2 into b لکھا گیا ہے likewise terms کو add کرتے ہوئے ہمارے پاس پہلے column میں a cube plus 4 times a cube کا answer 5 a cube آتا ہے جسے ہم minus 5 a cube میں add کرتے ہیں تو answer 0 آئے گا اسی طرح second column میں b cube plus 2 into b cube کیونکہ صرف دو ہی terms ہیں ہمارے پاس total answer 3 into b cube آئے گا دیسرے column میں minus 2 into a square b plus 6 into a square b کی addition 4 times a square b بنتی ہے اور اسے جب ہم minus 4 a square b میں add کرتے ہے answer 0 آتا ہے اور n میں کیونکہ 4th column میں صرف a کی term ہے plus 2 a b square وہ term ایسے ہی نیچے آ جائے گی اور ہمارا resultant answer 3 d raised to power 3 plus 2 into a into b square بنے سبتیکشن آف 2 polynomials p and q ہم p minus q یا p plus minus q کے ذریعے represent کر سکتے ہیں اگر 2 polynomials p اور q کو جب ہم add کریں اس کا result 0 کے برابر آئے تو ایسے polynomials کو ہم ایک دوسرے کا additive inverse کہتے ہیں polynomials کو سبٹیکٹ کرنے کے لیے ہمیں polynomials descending یا ascending order میں اسی طرح لکھنے پڑتے ہیں جس ایڈیشن میں ہم لکھتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں اس polynomial کو جسے ہم نے سبٹیکٹ کرنا ہے اس کی terms کے sign کو بدلنا پڑتا ہے مثال کے طور پہ ہم screen پہ کچھ examples دیکھتے ہیں screen پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو polynomials لکھے ہوئے ہیں پہلا polynomial ہے 2x cube plus 4x square plus 8 plus x جبکہ دوسرا polynomial 5x raised to power 4 plus x minus 3 into x square minus 9 ہے آئیئے ہم polynomial number 2 میں سے polynomial number 1 کو سبٹیکٹ کرتے ہیں اس مقصد کے لیے ہمیں polynomials کی terms کو descending order میں لکھ نا ہوگا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوسرا polynomial کو 5x raised to power 4 plus 0x cube minus 3 x square plus x minus 9 لکھا ہے 1 جب دوسرا polynomial 0x raised to power 4 plus 2 x raised to power 3 plus 4x raised to power 2 plus x plus 8 لکھا گیا ہے سبٹیکٹ کرنے کے لیے ہمیں نیچھلی وارے polynomial کی terms کے sign کو بدل نہ ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام positive sign negative sign سے replace ہوگئے اور polynomials کا difference subtraction کے ذریعے ہمیں 5x raised to power 4 minus 2x raised to power 3 minus 7x raised to power 2 plus 0x minus 17 ملے گا example کے ذریعے polynomial subtraction کو دیکھتے ہیں آپ کے سامنے polynomial a ہے جب ہم اس decreasing order میں اس کی terms کو لکھتے ہیں تو پہلا polynomial لکھا جاتا ہے 3x raised to power 4 plus 5x raised to power 3 plus 2x raised to power 2 minus x دوسرا polynomial جو کہ 4x 4 plus 2 x raised to power 2 plus x cube minus x plus 1 ہے 2 decreasing 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 4 x raised to power 4 plus x cube plus 2 into x square minus x plus 1 ان دونوں polynomials کو جب ہم subtraction operation ان پہ کرتے ہیں تو a minus b کا result جو ہمارے پاس آئے گا اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں polynomial b کی تمام terms کے signs کو بدلنا پڑے گا یعنی positive سے negative یا negative سے positive کرنا پڑے گا لہٰذا b polynomial کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 4x raised to power 4 minus 4x raised to power 4 میں بدل چکا ہے اسی طرح باقی terms بھی سائن بدل چکے بدلے سائنس کے ساتھ like wise terms کو جب ہم add کرتے ہیں تو resultant polynomial ہمارے پاس a minus b آتا ہے minus x raised to power 4 plus 4x raised to power 3 اور کیونکہ 2x square minus 2x square result 0 آئے گا یہا یہاں پہ 0 آجائے گا اور minus x plus x کا result بھی 0 ہوگا لبکہ minus 1 as it is نیچے آجائے لہٰذا resultant polynomial بنے گا minus x raised to power 4 plus 4 into x raised to power 3 minus 1 آجائے بھائی دیکھتے ہی پہلا polynomial جو آپ کے سامنے لکھا ہے جب اسے ہمیں decreasing order میں لکھتے ہیں تو ہمارے پاس result آتا ہے a cube plus b اس طرح دوسرے polynomial کو جب ہم decreasing order میں لکھتے ہیں تو آنسر آئے گا a cube minus b cube plus 3 into a square b plus 3 into a into b square اب polynomial subtraction یعنی a minus b find کرنے کے لیے ہم polynomial b کی terms کے signs کو بدلتے ہیں تو plus a cube کا sign minus a cube میں بدل جائے گا minus b cube کا sign plus b cube میں بدل جائے گا اور اسی طرح باقی terms کے sign بھی plus سے minus یعنی minus سے plus ہو جائے a minus b کا answer a cube minus a cube کے برابر آئے گا b cube plus b cube answer 2 b cube اور 3 a into b square minus 3 a into b square کا answer 0 کے برابر آئے گا لہٰذا final polynomial 2 b cube minus a square b کے برابر بنے گا Dear Students Welcome to Mathematics Lecture Series on Polynomials for Grade 8 مثال کی مدد سے ہم Multiplication of Polynomials کو سمجھ تے سکرین پر آپ کے سامنے دو Polynomials 4 x square اور 5 x cube لکھے ہوئے ہیں ان دونوں polynomial کو multiply کرنے کے لیے ہمیں coefficients کو multiply کرنے پڑے گا جبکہ x کی powers کو add کرنا پڑے گا لہٰذا 4 into 5 کا result 20 ہوگا جب x square کی power اور x cube کی power 20 x raise to power 5 بنے گا آئیے اب ایک دوسری مثال کی مدد سے polynomial multiplication کو سمجھ سکرین پر آپ کے سامنے دو Polynomials لکھے ہوئے 3 x square plus 2 x minus 4 اور 5 x square minus 3 x plus 3 polynomial multiplication کے لیے ہم ایک polynomial کی ہر ٹرم کو علیدہ علیدہ دوسرے polynomial کی تمام ٹرم سے multiply کریں جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ 3 x square کو دوسرے polynomial کی تمام ٹرم سے جب ہم multiply کرتے ہیں تو result 3 x square multiplied with 5 x square minus 3 x plus 3 ہمارے پاس جواب آتا ہے 15 x raise to power 4 minus 9 x پہلے polynomial کی دوسری term یعنی 2 x کو جب ہم دوسری polynomial 5 x square minus 3 x plus 3 سے multiply کرتے ہیں تو ہمارے پاس جواب آتا ہے 10 x raise to power 3 minus 6 x raise to power 2 plus 6 x اور اسی طرح جب ہم پہلے polynomial کی constant term یعنی minus 4 کو دوسرے polynomial سے multiply کرتے ہیں ہمارے پاس answer آتا ہے minus 20 x raise to power 2 plus 12 x minus 12 like terms کو جب ہم add کرتے ہیں تو ہمارے پاس answer آتا ہے 15 x raise to power 4 plus x raise to power 3 minus 17 x raise to power 2 plus 18 x minus 12 WN of polynomials multiplication of polynomial کا reverse process ہے screen پر آپ کے سامنے 2 polynomials minus 8 x raise to power 5 اور minus 4 x raise to power 3 لکھیں پہلے polynomial کو دوسرے polynomial یعنی minus 4 x cube سے divide کرنے کے لیے ہمیں minus 8 x raise to power 5 کو numerator میں لکھنا پڑے گا جب 4x cube کو denominator میں لکھنا پڑے گا دوسرے لفظوں میں ہم اسے یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں minus 8 x raise to power 5 کو minus 4 x raise to power cube کے multiplicative inverse سے multiply کرنا پڑے گا اور جب ہم ایسا کرتے ہیں تو اس کے بعد کو فیشنٹس کو ہم divide کریں گے جب کے terms کے variables کی جو degree ہے وہ denominator اور numerator والی terms کے difference کے برابر ہو یعنی 2 times x raise to power 5 minus 3 یعنی x raise to power 2 بنے گا لہذا answer 2 x raise to power 2 بنے گا آئی ایک دوسری مسال کے مدد سے ہم polynomial Debian کو دیکھ دیکھ 8x cube minus 10x square minus x plus 3 ہے جب دوسرا polynomial رکھتے ہیں وہ x minus 1 polynomial a کو ہم line کے نیچے لکھتے ہیں اور polynomial b کو ہم vertical bracket ڈال کر left side پر لکھتے ہیں اب polynomial a کی سب سے بڑی 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 ڈگری ڈگری ڈرم کو polynomial b کی سب سے بڑی ڈگری ڈگری ڈرم سے ڈوائی کرتے ہیں یعنی 8x cube کو x سے ڈوائی کریں آنسر 8x square آتا ہے جسے ہم line کے اوپر لکھتے ہیں اب 8x square کو polynomial b سے multiply کر جواب کو جو کہ 8x cube minus 8x square ہے polynomial a سے subtract کرتے ہیں remainder result minus 2x square minus x plus 3 آئے گا اسے جب ہم x minus 1 سے دوبارہ divide کریں گے تو remainder minus 3x plus 3 جب devisor minus 2x آئے گا remainder minus 3x plus 3 کو x minus 1 سے پورا پورا divide کرنے کے لئے ہم x minus 1 کو minus 3 سے multiply کریں گے جس کے نتیجے میں remainder 0 آئے گا جب devian کا result ایک polynomial 8x square minus 2x minus 3 بنے 5x ٹاپکس سے related آپ کے سارے concepts بھی clear ہو چکے ہوں گے اپنے فارغ وقت میں ان کی خود سے practice کریں تاکہ ان topics کو اچھی طرح سے سمجھ سکے انشاءاللہ ہم ملیں گے نیکس کلاس میں ایک اور لیکچر کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ